اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ یقیناً دوستہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بھائی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کہا تھا دوستو کہ میں ایک بیس ٹیبل کا سرکیٹ آپ لوگوں کو دھوکا یہ ہے وہ بیس ٹیبل کا سرکیٹ اور اس کے پریکٹیکل کے لیے میں نے ویرو بوڈ کا استعمال کیا ہے یوز کیا ہے اور اس پر میں نے پورا سر ٹائگرام بنایا ہے تاکہ میں اس کی ساؤنڈ ٹیسٹنگ کر کے آپ کو سنا سکوں اور یہ تھوڑا سا مختلف ہے اس کا جو ساؤنڈ کولیٹی ہے دیکھیں بیس ٹیبل جو ہے دوستو وہ بہت طریقے کے بیس ٹیبل بنتے ہیں ہائی کولیٹی کے بھی بنتے ہیں مطلب بہت طریقے سے بیس ٹیبل بنتے ہیں میں ابھی آپ کو کیا یہاں پر اتنے سارے ڈیفائن کروں لیکن جس میں سے میں نے ایک بیس ٹیبل کا سرکیٹ بنایا ہے اور اس کا جو ٹیبل کا جو ساؤنڈ ہے اور جو بیس کی جو کولیٹی ہے یعنی کہ جو ہم ایڈجس کر سکتے ہیں وہ نہایت ہی امدہ طریقے سے ہیں اور اس کی ساؤنڈ ٹیسٹنگ بھی میں کروں گا اور کچھ ساؤنڈ پلے کر کے ہینٹ فری لگا کر آپ سنگیے گا اور اس کو محسوس کیجئے گا کہ یہ ساؤنڈ کا کیسا ہے یہ آپ کا سرکیٹ تیار ہو چکا ہے دوستو ویسے تو اس کا جو گین ہے وہ بہت زیادہ گین ہے اچھا خاصا گین ہے لیکن دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ویریابل گین بناوں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا جو گین ہے وہ اپنے حساب سے لکھوں یعنی کہ ویریابل لکھوں تو آپ اس ریزسٹر کو ہٹا کر آپ ڈیریک یہاں پر پوٹینشو میٹر لگا سکتے ہیں اس والے ریزسٹر کو ہٹا کر آپ پوٹینشو میٹر لگا دیں گے ففٹی کے کا یا ہنڈریٹ کے کا اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کا گین آپ خود ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بلکہ یہ بہت زیادہ ہائی گین ہو جائے گا لیکن میں آپ کو یہ ریکمنٹ بلکل نہیں کروں گا دوستو کیونکہ یہ آپ کا جو ایمپلی فائر ہے وہ کلپ کرے گا تو یہ بہت ساری چیزوں کو مندر نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے اور یہ جو سرکیٹ ڈائیگرامی یہ یونیورسل ہے یعنی کہ آپ کسی بھی ایمپلی فائر میں اس کو آرام سے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اسا لگے کہ میرا جو ایمپلی فائر ہے وہ کلپ کر رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو اپنے ایمپلی فائر کا گین کم کرنا ہوگا جو فیڈ بیک ریزیسٹر ہوتا ہے اس پر کچھ ویرییشن کرنا پڑے گا کم کرنا پڑے گا اس کو تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کے ایمپلی فائر کا گین کم ہو جائے گا اور آپ کا جو ایمپلی فائر ہے وہ کلپ نہیں کرے گا یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس والے ریزیسٹر کو یہ جو 5.6K کا ریزیسٹر ہے آپ اس کی ویلیو کو بڑھا سکتے ہیں آپ 15K کر سکتے ہیں اسی طرح 22K کا ریزسٹر یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح 10K کا ریزسٹر لگا کر آپ اس کو گین کو ایڈجس کر سکتے ہیں تو یہ جو اس ٹربل کا سرکیٹ ڈائیگرام ہے دوستو یہ میں نے آپ کو دے دیا نہایتی آسان طریقے سے میں نے بنایا ہے تاکہ اس سرکیٹ کو کوئی بھی بگنر بھی دیکھ کر بہت سانی بنا سکتا ہے آپ اس کی ویلیو کو دیکھ سکتے ہیں سائد سے اپنے کاپی پر کسی بھی چیز پر آپ اتار لیں یا اسکرین شوٹ لے لیں اور یہ سرکیٹ میں نے بنا دیا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا دوستو میں شیئر کرنا آپ چلتے ہیں ساؤنٹ ٹیسٹنگ کی طرف اگر آپ کو بلکہ اس سرکیٹ میں دوستو میں ابھی کچھ چینجنگ کر رہا ہوں اور چینجنگ کیا کر رہا ہوں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پر ٹو پائنٹ سیون کے لگاو ہے ٹھیک ہے یہاں پر ٹو پائنٹ سیون کے لگاو ہے اور ابھی میں تھوڑا سی چینج کر کے اس کو سیٹ کرتا ہوں یہاں پر ٹو پائنٹ سیون کے ہے تو میں یہاں پر ٹین کے لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹین کے ہے یہاں پر میں لگاتا ہوں 15 کے اور اسی طرح یہاں پر بھی میں 10 کے یہاں پر لگاتا ہوں یہ میں نے ابھی اس وقت کچھ چینجنگ کی ہے دوستو اور آگے یہاں پر آتے ہیں یہاں پر 1 کے ہے یہاں پر 2.7 کے ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس پائنٹ پر یہ ریجسٹر لگے گا 2.7 کے اور یہاں پر بھی 2.7 کے کا ریجسٹر لگے گا اور اس والے ریجسٹر کو دوستو اگر آپ کا یعنی کہ ایک اٹھوٹر کی آواز زیادہ آ رہی ہے یعنی میٹ کی آواز زیادہ آ رہی ہے تو آپ اس کو ہٹا گر ڈائریک چار سو بہتر کی پی ایف کو آپ بیچ والی پین سے جوڑ سکتے ہیں اگر آپ کا والیم زیادہ آ رہا ہے ٹریبل کا تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں یہاں سے تو یہ ہمارا دیکھیں سرکٹ بلکل تیار ہو چکا ہے اور یہی سرکٹ میں نے یہاں پر دوبارہ ری ڈیزائن کیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ بیس ہے یہ ٹربل ہے یہ آلہ ٹربل ہے یہاں پر سینٹر میں دیکھیں یہ 15 کے لگاوا ہے اور یہاں پر دیکھیں 10 کے سیکنڈ اور فسٹ پین یہ دی دوستو ہماری جو انپوٹ آ رہی ہے یہ ہماری انپوٹ اس پر ٹربل پروٹیشو میٹر میں جائے گی بیس والے پروٹیشو میٹر پہ اور ٹو نمبر پین سے یہ 15 کے کا ریزیسٹر ہے اور 10 کے کا ریزیسٹر ہے 3 نمبر پین سے ہے اور یہ 6 اور 7 نمبر پین پر اٹیشمنٹ ہے آپ پر اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں 2.7 کے 2.7 کے 472 گئی ہے ایک پی ایف لگاوا ہے ہائی فریکنسی کے لیے اور یہ 1 کے کا ریزیسٹر ہے یہ آؤٹپوٹ کے لیے تو چلے ابھی ہم لوگ اس کے ساوٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں موسیقی دوستو یہ سرکیٹ ٹرائی کرنا اور اس کے بعد دوستو میں انشاءاللہ بہت جلد ایک لوگ پاس فلٹر کے لیے آ رہا ہوں سرکیٹ ڈائیگرام جو کہ بہت ہی زبردہ سوگا ہے دوستو اور اس کی ٹیسٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ دوستو پھر آگے اس طرح ہوں گے مزید اور پروڈکٹ پروڈکٹ آئیں گے معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو آپ لائک کرنا دوستو میں جو بھی ویڈیوز بناتا ہوں بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ یہ بگنرز کے لیے بناتا ہوں جو اس چیز کو جانتے ہیں تو وہ لازمی سی بات ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں لیکن جو نہیں جانتے ہیں اصل میں ان کے لیے ہے بات ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کیسا لگا یہ لازمی بتانا اور چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا تو دوستو ایک چیز اور رہ گئی تھی وہ یہ رہ گئی تھی کہ اس بیس ٹربل کے ساتھ میں یہ والا یہ والا اپنا بیس ٹرائی کروں گا کہ بیس میں ساؤنڈ کیسا آتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی ویڈیو میں اس کا کنیکشن میں نے نکال دیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا تار میں نے اپنا ایمپلی فائر میں لگا دیا ہے اس کا کنیکشن نہیں ہے یہ انپوٹ کا نکال دیا ہے ابھی میں صرف یہ والا اپنا جو میں نے ایمپلی فائر بنایا تھا میں اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہ ٹو پائنٹ ون ہے لیکن ابھی میرے پاس سنگر صرف ایک ہی کولم ہے اور دوسرا ہے نہیں تو میں صرف ابھی مونو پہ ہی ٹیسٹ کرواؤں گا اور اس کے بیس کے ساتھ اس کا جو یہ جو میڈ ہے اپنا جو ووکل ہے یہ میں آپ کو اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کرواتا ہوں تو ابھی ہم ساؤنگ پلی کرتے ہیں یہاں سے ہوگا پلی کرتے ہیں یہاں سے اس کو فول کر دیتے ہیں یہاں سے کنے کے بعد تو یہ اس کا ووکل کا ہے اس میں میڈ بھی ہے اور ہائی بھی ہے اور یہ فکس کیا ہوئے میں نے اس میں صرف والیوم ہے اس میں الگ سے یہ ماسٹر والیوم ہے یہ والا ماسٹر ہے یہ بیس کے لیے ہے اور یہ میڈ کے لیے ہے ووکل کے لیے ہائی اور میڈ اس میں فرکوینسی ہے اور یہ فکس بیس کے لیے میں نے بنایا ہے ویریابل مجھے پسند نہیں دوستو اتنا تو اس لیے میں نے صرف بیس کا بنایا ہوا ہے یہ میرا بیس کا ہے اب میں سپیکر کے فرنٹ پر دوستو کیمرہ رکھوں گا اس کے بعد میں یہاں سے ویری کر کے آپ کو ایڈجیس کر کے دکھاؤں گا اور آپ نے گیس کرنا ہے تو چلیں چلتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی